چیتا کی چال اور باز کی نظر پر کبھی شک نہیں کرنا چاہیے جی ہاں چیتا اپنی چال کی وجہ سے ہی پوری دنیا میں فیمس ہے چیتا ایک ایسا جانور ہے جو کہ دنیا میں پائے جانے والے تمام جانوروں سے تیز دورتا ہے اگر آپ اس کو دورتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ یہ تو سچ مچ ہوا سے باتے کر رہا ہے تو آہر ایسی کیا حاصل بات ہے چیتا میں کہ یہ اتنی تیز دور لگا لیتا ہے کیوں آہر کوئی بھی جانور اس کو ہرا نہیں سکتا آج کی اس ویڈیو میں ہم قریب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ چیتا کی اتنی تیز دور لگانے کی پیچھے آہر وجہ کیا ہے تو چلیے بینہ دیر کی یہ ویڈیو کو کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ریکوست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب پاس لگے بیل آئیکن کو بھی کر لیں پریس تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں اور اگر آپ میرے چینل کو پہلے سے سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ تو ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں چیتا کے بارے میں تو آپ سے ریکوست ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ کو کوئی بھی انفرمیشن جو ہے وہ آپ کی مس نہ ہو سکیں بولٹ جیسے سپیر کے لیے جانا جانے والا یہ جانور افریقہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے ایران کے کچھ جنگلوں میں بھی کچھ گنے چنے جو چیتا ہیں وہ پائے جاتے ہیں لیکن ایشیا کے چیتا افریقہ کے چیتا میں سائز میں تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں چیتا بھی لیپرڈ اور لائن کی طرح بلی کی فیملی کا ہی ایک میمبر ہے اور انہی کی طرح ایک خونہار شکاری ہے لیکن ایک کمی ہے کہ یہ ان دونوں جانوروں کی طرح دھاگ نہیں سکتا یعنی اس کی آواز سن کر کوئی بھی اس سے درنے والا نہیں ہے لیکن اس کی سپیڈ دیکھ کر ہر کسی کو ڈرنا پڑتا ہے یہاں تک کہ ہرن جیسا جانور جو کے دوسرے شیئر اور لیپرڈ وغیرہ سے بھاگ کر بچ جاتا ہے وہ بھی اس کے آگے کچھ نہیں ان کی یہ صلاحیت بھی اس کے آگے دھری کی دھری رہ جاتی ہے ویسے تو فالکن کو دنیا کا سب سے تیز ترین کریچر مانا جاتا ہے کیونکہ یہ جب نیچے کی طرف ڈائیو لگاتا ہے تو اس کی جو سپیڈ ہے وہ تقریباً 400 میٹر پر آور کے قریب چلی جاتی ہے تو یہ تو ہو گیا اڑنے والا جانور لیکن اگر ہم زمین میں رہنے والے جانوروں کی بات کریں تو چیتا کا مقابلہ کوئی جانور نہیں کر سکتا ایک سٹڈی کے مطابق ایک چیتا کی جو سپیڈ ہے وہ 120 کلومیٹر ایک گھنٹہ کے رفتار سے ہوتی ہے یقین نہیں ہوتا نا جی بلکل ایسا ہی ہے دنیا کے تیز ترین میراثان جو ریس ہے اس کو جیتنے والے بندے بولڈ کی بھی سپیڈ اتنی تیز نہیں تھی تو آپ اس پاسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیتا کتنی تیز دورتا ہے حالانکہ یہ ہر وقت اسی سپیڈ سے نہیں دورتا اس کی ایوریج سپیڈ کے مرے میں بات کریں تو وہ 65 کلومیٹر فی گھنٹہ گھنٹہ سے ہوتی ہے کبھی کبھی ضرورت پرنے پر اپنی سوپر باور کا یوز کرتا ہے لیکن اتنی سپیڈ پر یہ بہت زیادہ دیر تک نہیں دور سکتے آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ جو چیتا ہوتا ہے زیرو سے ہنڈر کلومیٹر پر آور تک چینج کر سکتا ہے تین سیکر میں تو مجھ سے اپنی کروٹ بھی نہیں بدلی جاتی اور یہ چیتا سو کلومیٹر پر آور پر پہنچ جاتا ہے ارے واہ ماننا پڑے گا اسی لئے تو اس کو سپیڈ آف تا ورڈ کہا جاتا ہے اسی لئے یہ اپنے شکار کے پیچھے نہیں بھاگتے کیونکہ پلک جھپکتے ہی یہ ان تک پہنچ جاتے ہیں اگر ان کا شکار ان کو دے کر بھاگ بھی رہا ہو تو اس وقت یہ سوچتے ہیں کہ بے وجہ زیادہ دے تک دورنے کی محن کیوں کرنی تو آئیے اب یہ سمجھ جگہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو چیتا ہوتے ہیں یہ اتنی سپیڈ میں بھاگ کیسے لیتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ ان کو سوپر فاس بنانے میں ان کی مدد کرتی ہے تو سب سے پہلے ان کی اگر باڈی کی ویٹ کی بات کی جائے تو ان کا جو وزن ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ تیز بھاگ سکتے ہیں اگر ہم ان کی ہائٹ کی بات کریں تو یہ تقریباً 3.2 فٹ تک اونچے ہوتے ہیں جو کہ ایک شیر سے 0.8 میٹر چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وزن کے معاملے میں یہ شیر سے تقریباً ایک چوتھائی ہی ہوتے ہیں یعنی جہاں ایک شیر کا وزن تقریباً 500 کلو گرام ہوتا ہے وہاں ہی ایک چیتا کا وزن 70 کلو کے گرام ہوتا ہے لیکن زیادہ تر چیتے جو ہیں وہ تقریباً 55 کلو کے قریب بھی پائے جاتے ہیں تو اتنا ہلکا پھلکا ہونے کے وجہ سے ہی ان کی سپیڈ اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے تو اب ہم بات کریں گے ان کے سر کی ان کے سر کی جو بھناوٹ ہے وہ اوپر کی طرف سے بلکل فلیٹ ہوتی ہے اور ان کا سر آگے کی طرف تھوڑا سا اٹھا ہوا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ دھوڑتے وقت air resistance کا چیتا پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا یہ ہوا کو بلکل چیرتا ہوا آگے بھڑتا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے جو hips ہیں وہ اس طرح سے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ دھوڑتے وقت چیتا کو دھوڑتے ہوئے turn لینے کی situation میں ایک stable center of gravity provide کرتے ہیں جس سے چیتا کا balance بنا رہتا ہے اسی وجہ سے وہ دھوڑتے وقت sharp turns بھی آسانی سے لے لیتے ہیں اس کے علاوہ دھوڑتے وقت ان کی جو دھم ہے وہ بلکل ایک ربر کی طرح کام کرتی ہے اب بات کرتے ہیں ان کے آگے والے پیروں کی ان کے shoulder کی ہڈیاں جو ہیں وہ collar bone سے attach نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ اپنے آگے والے پیروں کو زیادہ آگے تک پھیلا سکتے ہیں اور اپنے پچھلے والے جسم کو آسانی سے آگے کی طرف کھینچ سکتے ہیں اسی وجہ سے ان کی جو چلانگ ہے وہ بہت لمبی ہو جاتی ہے اسی طرح ان کے جو ریر کی ہڈی ہے وہ بھی ان کو دھوڑتے وقت ایک سپرنگ کی طرح ان کی مدد کرتی ہے یعنی ہر چلانگ کے ساتھ ان کی ریر کی ہڈی stretch ہوتی ہے ان کے جو جسم کے بال ہوتے ہیں وہ بھی دوسرے جانوروں کی طرح نرم نہیں ہوتے بلکہ تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دھوڑتے وقت جھٹکوں کو آسانی سے absorb کر لیتے ہیں ان کے ناک کے نتھنے بھی دوسرے جانوروں کی نسبت تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہوا ان کے فپروں تک پہنچ سکے اور ہون کو اکسیجن کی جو صحیح مقدار ہوتی ہے وہ مل سکے دورتے وقت ایک چیتا جو ہے وہ ساڑ سے ایک سو بیس مرتبہ سانس لیتا ہے ایک منٹ میں تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اتنا تیز دورنے کے لیے کتنی زیادہ انرجی ریکوائرڈ ہوگی تو جس طرح ان کے جسم کی بناوٹ ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی چھلانگیں ہی ان کو اتنا تیز دورنے میں مدد کرتی ہیں چیتا ایک ہی بار میں تقریباً سات میٹر کے قریب چھلانگ لگا سکتا ہے دورتے وقت ایک چیتا جو ہے وہ زمین پر رہنے کے بجائے ہوا میں رہتا ہے یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ چیتا دورتا نہیں ہے بلکہ وہ ہوا میں تیر رہا ہوتا ہے کیٹ فیملی کے باقی جانوروں کے نصبت یہ اپنا شکار دن کے وقت کرتا ہے سائز میں چھوٹا ہونے کے وجہ سے یہ ہرگوش اور زیادہ تر چھوٹے جو پرندے ہوتے ہیں ان کو ہی اپنا شکار بنانے میں استعمال کرتا ہے لیکن اس کا یہ بلکل بھی مطلب نہیں کہ یہ بڑے جانوروں کا اپنا شکار نہیں بناتا موکہ ملنے پر یہ ہرن اور جو جنگلی گھوڑے ہوتے ہیں ان کو بھی اپنا شکار بنا لیتا ہے چیتہ زیادہ تر جھنڈ میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں اور اس گروپ میں زیادہ تر میل چیتہ ہی ہوتے ہیں چیتہ میں بھی آپس میں ہون کا رشتہ ہوتا ہے بڑے شکاریں کو گھیرنے اور اور اپنے علاقے کی دیکھ پھال کرنے کے لیے ان کا جھنڈ میں رہنا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن کچھ چیتہ اکیلے رہنا بھی پسند کرتے ہیں خاص طور پر جو فیمیل ہیں وہ ہمیشہ اکیلہ رہنا پسند کرتے ہیں یہ بہت سوشل اینیمل ہوتے ہیں یہ اپنے ہاندھان اور اپنے علاقے کی دیکھ بال کرنے کے لیے بہت زیادہ کومیٹڈ ہوتے ہیں چیتہ کو اپنی شکار کو شکار کرنے کے بعد بہت جلدی کھانا ہوتا ہے کیونکہ ایگل، گد، لیپرڈ اور لگر بگر جیسے جانور جو ہیں وہ ان کے کیے ہوئے شکار پر اپنا ہاتھ ساپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس پر ایسے وہ شکار کرنے کے بعد اپنا جو شکار کیا ہوا جانور ہوتا ہے لیکن اس کا زیادہ تک جو گوشت ہوتا ہے وہ دوسرے جانور کھا جاتے ہیں چیتہ کے بچے بہت مشکل ہیں